اسلام علیکم آداب سامین میں ہوں آپ کا مذبان ارم نواز خان سامین آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے میران جی کی نظم سمندر کا بلاوہ اس نظم کیا خلاصہ پڑھنا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ میران جی نے اس نظم میں کیا کہا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ میران جی کی یہ جو نظم سمندر کا بلاوہ ہے یہ ان کے مجموعہ اقلام تین رنگ میں شامل ہے اور یہ نظم انہوں نے آزاد نظم کی حیط میں لکھی ہوئی ہے اس نظم میں تین بند شامل ہیں اور اس نظم میں زندگی کا اصل انجام سمندر میں ملاب کی صورت میں دکھایا ہے انہوں نے یہاں اس سمندر سے مراد زندگی کی وہ حقیقت ہے جو کہ ہم سب کی اصل ہے اور ہمیں ایک ذات کی جانب لوٹ کر جانا ہے اور اس وقت اس دنیا سہرہ باغ سب کی حقیقت میز آواز بن کر رہ جائے گی اور سب ایک ذات میں شامل ہو جائیں گے شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ میری سرگوشیاں کہہ رہی ہیں کہ سب آ جاؤ تمہیں برسوں سے بلاتے بلاتے اب میرے دل پہ ایک گہری تھکن چھا گئی ہے کبھی ایک پل میں صدا آتی ہے تو کبھی ایک عرصے میں لگاتار صدایں آتی ہیں مگر اب کی بار یہ انوکھی ایک صدا آ رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کو بلاتے بلاتے نہ تو کوئی آج تک تھکا ہے اور نہ ہی آگے تھکے گا لیکن اے میرے پیارے بچے مجھے چونکہ تم سے بہت محبت ہے اگر تم میری پکار سن کر نہ آئے تو مجھ سے برا نہ تو کوئی ہے اور نہ ہوگا شاعر کہتا ہے کہ مجھے پکارنے کے لیے کبھی ایک سسکی کبھی ایک چڑی ہوئی تیوری اور کبھی صرف ایک مسکراہت ہوا کرتی تھی مگر یہ آوازیں اب بھی آتی ہیں انہی سے یہ دو روز کی زندگی ملی ہے مگر یہ ایک انوکھی پکار ہے جس پر گہری تھکن چھائی ہوئی ہے اور یہ تھکن ہر ایک صدا کو مٹانے کی دمکی دے رہی ہے مگر ساتھ ہی شاعر کہتا ہے کہ اب کوئی صدا تو نہیں آ رہی ہے میز کلیوں کے چٹکنے کی آواز ہے جبکہ آنکھوں میں کوئی حرکت یا چہرے پہ کوئی مسکراہت نہیں ہے باغ میں پھول کھلنے کے بعد گر رہے ہیں اور ان پہ میری خوائش کی پریاں اجا رہی ہیں پہاڑ بھی خاموش ہیں اور ساکن ہیں لیکن اس پہاڑ کے چٹان کے بار ابلتے ہوئے چشمے کبھی کبھار اسے سوال کرتے ہیں کہ اس سے پار کیا چیز موجود ہیں یہ پہاڑ ان چشموں کو بتلاتا ہے کہ میرے لیے اس پہاڑ کا دامن کافی ہے کہ اس کے دامن میں ایک وادی ہے اور وادی میں ایک ندی بھی موجود ہے جس میں ایک کشتی بہتی ہے جو کہ اس کا آئینہ ہے اس آئینے میں اول تو تمام شکلیں ابر کر واضح ہوئی مگر ایک مرتبہ جو ہی وہ شکلیں مٹی تو اس کے بعد دوبارہ نہ ابر پائیں اب کہ یہ دنیا ایک سہرہ کا منظر پیش کر رہی ہے یہ ایک خوشک پتیوں کا سہرہ ہے جہاں تیز ہوا کے بگولے بوتوں کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں لیکن مجھے ان بگولوں سے کیا لینا میں تو کہیں دور درختوں کے ایک جرمٹ میں اپنی نظریں جمعے بیٹھا ہوں میرے لیے نہ تو اب کوئی سہرہ موجود ہے نہ کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی باغ ہے نہ ہی میری آنکھوں میں کوئی خرکت ہے نہ میرے چہرے پہ کوئی مسکراہت ہے اور نہ میری تیوری پہ کوئی بل موجود ہے بس ایک عجیب طرح کی صدا آ رہی ہے جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں بلاتے بلاتے میرے دل کی ایک گہری تھکن تاری ہو رہی ہے کیونکہ کسی کو بلانے میں نہ تو اب تک کوئی تھکا ہے اور نہ ہی شاید کوئی تھکے گا تو پھر یہ آواز محض ایک آئینہ ہے کہ میں تھک چکا ہوں نہ تو کوئی سہرہ ہے نہ پہاڑ ہے اور نہ ہی باغ مجھے بلا رہے ہیں بلکہ میرا بلاوہ کہیں اور سے آ رہا ہے اور مجھے کوئی اور راستہ نہیں بلکہ سمندر بلا رہا ہے کہ اس دنیا کی ہر ایک چیز سمندر سے آئی ہے تو آؤ سمندر میں مل جاؤ یہ تھی میران جن کی نظم سمندر کا بلاوہ جو ان کی ایک بہترین اور امدہ نظم ہے مجھے امید ہے آپ کو اس نظم کی تشریف سمجھائی ہوگی اللہ حافظ